شروعات کرتے اس وقت خبر بنگال سے بنگال میں چھٹے چرن کا مددان شروع ہو گیا ہے چار زلوں کے 43 بدان سبا سیٹوں پر آج مددان شروع ہو گیا ہے چھٹے چرن میں ایک کروڑ سے زیادہ مدداتہ مددان کریں گے چھٹے چرن میں 306 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ ہونا ہے 306 امیدواروں کے لیے مددان کیا جارہا ہے چھٹے چرن کا مددان شروع ہو چکا ہے پاچ چرنوں کا مددان ختم ہو چکا ہے چار زلوں کے ترتالیس سیٹوں کے لیے مدان شروع ہوا ہے کورونا کال میں بھاری سنکٹ کے بیچ آج بنگان میں چھٹے چرل کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے چھٹے چرل میں کس کا پڑھڑا بھاری ہے اور کون آگے دیکھ رہا ہے یہ سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے یہ جاننا ہوگا کہ آج کہاں کہاں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں اترہی چوبیس پرگنا کی سترہ سیٹ، ندیہ کی نو سیٹ، اترہ دیناجپور کی نو سیٹ اور پوروی بردوان کی آٹھ سیٹوں پر آج ووٹ ڈالے جا رہے ہیں ان سیٹوں پر لیفٹ اور کانگرس کا بھی اثر ہے 2019 کے لوگ سبح چناؤں میں بی جے پی نے ایک اپنی مضبوط بڑھت بنائی تھی ان ساری سیٹوں پر ایسے میں سوال یہ ہے کہ ان سیٹوں پر کیا دوہزار سولہ کے آکڑے آئیں گے یا پھر بی جے پی کوئی اُلٹ فیر کرنے والی ہے ان سیٹوں پر دوہزار سولہ کے آکڑوں کو دیکھیں تو ٹی ایم سی کو بتیس سیٹ کانگرس کو سات سیٹ سی پی ایم کو تین سیٹ اور آل انڈیا فارورڈ بلوک کو ایک سیٹ ملی تھی بی جے پی کا یہاں کھاتا بھی نہیں کھل پایا تھا یہ تو راج نیتک گوڑا بھاگ کی بات تھی لیکن بنگال کے سامنے سب سے بڑے چناؤتی ہے کورونا کال میں چناؤ کرانا کیونکہ بنگال میں ہر دن آٹھ ہزار سے زیادہ کورونا کیس سامنے آ رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ آج جن سیٹوں پر وہ ڈالے جائیں گے وہاں کے لئے چناؤ آئیوگ نے کیا تیاری کی ہے حال میں چناؤ آئیوگ نے سرودری بیٹھک کر کے چناؤ کے دوران کورونا پروٹوکول پالن کرنے کا نردیش دیا تھا ہم آپ کو دکھاتے ہیں کس طریقے سے یہاں پر کورونا پروٹوکولز کو پوری طریقے سے یہاں پر دھجیا اڑتے ہوئے تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر نہ ہی تو سوشل ڈسٹنسنگ ہے نہ ہی تو کچھ لوگوں نے ماسٹ لگایا ہے اور یہ وہ لوگ ہے جو پولنگ پورسنل ہے انہوں نے بھی ماسٹ نہیں لگایا ہے یہاں پر اور دیکھیں کس طریقے کی بھیڑ ہے تمام دعوو جو کر رہی ہیں چناؤ آئیو کیونکی طرف سے یہاں پر سارے پرکوشنری میزرز لیے جا رہے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر دیکھیں نہ ہی تو کوئی سوشل ڈسٹنسنگ مینٹین ہو رہا ہے ہم آپ کو کاؤنٹنگ یہ جو کاؤنٹر ہے یہاں کی تصویریں آپ دکھاتے ہیں یہاں پر جو لوگ پہنچے ہیں EVM اور VV پیٹس کلک کرنے کے لیے یہاں پر دیکھیں کس طریقے کی بھیڑ ہے ایک دوسری کی باڈی ٹچ ہو رہی ہے کوئی بھی سوشل ڈسٹنسنگ نہیں ہے لیکن لگاتار چناؤ آئیو کیوں سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جتنے بھی پولنگ پورسنل ہے انہوں کو کہا ہے سوشل ڈسٹنسنگ نومز کا پالن کرے ماس لگانے کے لیے دیکھیں کس طریقے سے ماس لگایا ہے جہاں پر کور بھی نہیں ہے تو کل ملا کر یہاں پر جو کوویڈ پروٹوکول سے ان کی دھجیاں اڑتی ہوئی یہاں پر نہ ہی تو سوشل ڈسٹنسنگ نومز کا پالن کیا جا رہا ہے بہتوں نے یہاں پر ماس بھی نہیں لگایا ہے اور اس بیچ چھٹے چڑن کا مددان ہوگا پسٹے منگال میں جہاں پر کورونا وائرس کی سنگرمن کے آکھڑے جو ہے وہ لگاتار بڑھتے چلے جا رہے ہیں بہرپور سے کامیرا پسٹر فیلکسوں کی دات کے ساتھ پوجہ مہتا حزیب میڈیا پوجہ مہتا اس وقت ہمارے ساتھ بہرپور سے موجود ہیں جن کی ریپورٹ آپ دیکھ رہے تھے رویتر پارٹی بھی اس وقت ہمارے ساتھ دیناچپور سے موجود ہیں سب سے پہلے پوجہ میں اگر آپ کا روک کروں آپ نے پشتی بار کا دوزار سولہ کا پورا سمیقرن بتایا ٹی ایم سی کو بڑھت تھی لیکن اس بار بی جے پی پورے اُلٹ پیڑ کے موٹ سے یہاں پر اتری ہے اور دوسری طرف جو ہے کرونا کو لے کر کے تمام گائیڈ لائنز اور کرونا سے جوچتے ہوئے دیش کے حالات کے بیچ میں ہوتا ہوا یہ چھٹے چرن کا چناب آج کیا کچھ ہائی لائٹس ہیں سچین آپ کو بتا دے چھٹے چرن کا مددان شروع ہو چکا ہے کل چار زلوں کے 43 سیٹوں پر آج مددان ہو رہا ہے اور یہ چار زلیں ہیں اتر دناشپور اتر چوبیس پرگنا ندیہ اور پوروی بردوان میں اتر چوبیس پرگنا کے بیرکپور علاقے میں ہوں اور سب سے پہلے میں آپ کو تصویریں دکھاتی ہوں میں جس پولنگ بوت میں ہوں یہ ٹیٹا گر کا ایک پولنگ بوت ہے اور یہاں پر آپ دیکھئے لمبی کتار ہے لیکن ایک تصویر جو بار بار ہم دکھا رہے ہیں وہ یہ ہے ہر چرن میں یہاں پر مددان کندرہ کے باہر آپ کو دیکھے گا کہ پورشوں کے مقابلے مہیلاؤں کا زیادہ پارٹسپیشن آپ دیکھئے دونوں کتارے دیکھئے ایک طرف پورشوں کی کتارے اور ایک طرف مہیلاؤں کی آپ دیکھیں صبح سے ہی مہیلائے جو ہے بڑی سنکھیا میں یہاں پر پہنچی ہے صرف صبح کی سمجھ نہیں لیکن اگر آپ کسی بھی سمجھ پر مددان کندرہ پر پہنچے تو آپ دیکھیں گے مہیلائیں جو ہے بڑی سنکھیا میں پہنچتی ہے ان کا جو ہے پارٹسپیشن کافی زیادہ ہے اور اس بار کی چناؤں میں مانا جا رہا ہے کہ مہیلاؤں ووٹ ہی گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے اس لئے کہیں نہ کہیں ٹریڈومول کانگریس اور بی جے پی دونوں پارٹیاں جو ہے مہیلاؤں ووٹ کو اپنے پکش میں کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن میں جہاں پر ہو بیرکپور میں آپ کو بتا دوں ایک سمیہ پر یا پھر دوزار سولہ کی ویدھان سبھا چناؤں کی اگر بات کریں تو یہ ٹریڈومول کانگریس کا گڑ تھا لیکن دوزار انیس میں ارجون سنگھ کو جب ٹریڈومول کانگریس سے ٹکٹ نہیں دی گئی انہوں نے کیمپ چینج کیا بی جے پی میں شامل ہوئے اور بیرکپور سے سانسط چن کر آئے اس کے بعد ہی ان کے نترتو میں لگاتار جو ہے کئی ایسے ویدھائک کئی ایسے نیتا ٹریڈومول کانگریس چھوڑ بی جے پی میں شامل ہوئے اس میں مکل روی کے بیٹے بیچپور سے جو ویدھائک تھے شوبرانگ شو روی جو آج بھی بیچپور سیٹ سے چناؤں لڑ رہے ہیں اس کے علاوہ ان کے بیٹے پوانج سنگھ وہ بھاٹ پاڑا سے جیتے آج بھی وہ چناؤں لڑ رہے ہیں بھاٹ پاڑا سیٹ سے ان کی نترتو میں پورا جو ہے ٹریڈومول کانگریس کا سمی کرن جو ہے وہ بدل گیا بیرکپور سیٹ پہ جو ساتھ ویدھان سبا کی سیٹیں ہیں وہاں پر لگاتار ڈیفیکشنز ہوتے رہے اور اس بار مانا جا رہا ہے یہ اب تک کا جو ٹریڈومول کانگریس کا گھر تھا اب اس میں سیندھ لگا چکا ہے یہاں پر لیکن ٹریڈومول کانگریس بھی کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا ہے اور دونوں پارٹی ایک دوسرے کو بہت ٹکر دے رہے ہیں آجون سنگھ سانسط ہیں بہت مضبوط ہیں اور یہاں سے ایک بار پہلے کہنا کہیں ٹی ایم سی سے قسمت آزم آ چکے ہیں تو اس لیے کل میں لاکر کے جس طریقے سے ننڈی گرام میں ہم نے دیکھا کہ شویندو ادھکاری اپنے پورے لاو لشکر بلکل سب سے پہلے آپ کو تصویر دکھانا چاہوں گا سچین دیکھئے یہ لنبی لائن دیکھئے دونوں کی یہاں آپ محلاؤں کی لائن اگر دیکھ رہے ہیں ادھر لنبی لائن تو دوسری طرف پوروشوں کی لائن بھی دکھانا چاہیں گے یہاں دونوں کا کمپٹیشن ایک طرح سے کاج ہے پوروش بھی اتنی لنبی لائن کے ساتھ ہیں اور محلائیں بھی صبح صبح گرمی کا دن ہے اس لئے لوگ چاہتے ہیں صبح صبح آ کر مددان کر لیں پھر جائے حالانکہ اگر کہیں گے تو ڈسٹینس بھلے نہیں مینٹین کر لیں زیادہ تر لوگوں نے ماسک پہن رکھا لگا لگا کر مددان کر رہے ہیں اور دناج پوروش بیجے پی اس لئے مہینے رکھتا ہے دناج پوروش سانسد نورت بنگال نورت بنگال بیجے پی کا گڑ مانا جا رہا ہے اور اگر اوپر سے اترتے ہیں یہ جہاں کھڑے چوپڑا ویدھان سبھائی جلہ دارج لگ لیکن لوگ سبھا دناج پوروش تو انٹریسٹنگ چیز ہے جو علاقہ ہے نورت بنگال خاص طور پر بیجے پی گڑ ہے کہاں کہاں اور 2019 میں بیجے پی نے کیسا پرفارم کیا کہاں کہاں تو اس سبھ علاقہ ہو ہے جہاں 2019 میں بیجے پی نے جبردست پرفارمنس کی ہے چاہے جہاں پوزہ کھڑی ہیں چاہے میں جہاں کھڑا ہوں تصویر دیکھئے سچین ٹھیلے پہ ایک بجرگ سخ اپنی پتنی کو لے کر ہر فیز میں ہم نے دیکھا ہے میں واپس آمگا بلکل بزرگ بچے یو کیا مطلب اور سات وجہ جیسے ہی وقت شروع ہوتا ہے جیسے اس سے پہلے انتظار کیا رہا ہوتا ہے کہ جیسے اور ایک سوست لوگ تنتر کے لیے بہت 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 بڑی ساتھ ہم ایک اپیل اور کرتے چلیں دیکھیں مدان بہت ضروری ہے چنوائیو نے بھی کہا ہے اور وہاں کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ لوگ تنتر کے لیے مدان بہت ضروری ہے وہیں اس بیچ کیونکہ کرونا دکھئے دوری کا پالن کیجئے اس وقت تصویریں روی ترپارٹی دکھا رہے ہیں کرونا گائیڈ لینز کا پالن آپ ضرور کیجئے ماسک تمام جگہوں پر لگائیے روی اس کا اثر آپ نے دیکھا ہے جس طریقے سے پانچ میں سے چھٹے دور تک آتا وہ چناہ بیچ میں چناہ آئیو کی بیٹھا پردارمنطری کی ریالی کا ورچول ہونا اور پردارمنطری کوویڈ کو لے کر پورے دیش میں جس طرح کی میٹنگز کر رہے ہیں تمام چیزیں کر رہے ہیں اور اس بیچ ہوتا ہوا یہ چناہ بلکل دیکھئے لوگوں میں اتصاہ بھی ہے اور ڈر بھی ہے کیونکہ ڈر اس بات کو لے کر ہے کہ بنگال میں کورونا دھیرے دھیرے گھستا جا رہا اور کہا جائے تو جہاں ہم کھڑے ہیں یہ ہوت سپورٹ بن چکا ہے چاہے وہ دازلنگ جلا ہو چاہے پھر آپ مالدہ جلا ہو یہ ہوت سپورٹ ہے تو لوگوں میں ڈر بھی ہے لیکن مطدان کرنا ہے کیونکہ جان رہے ہیں کہ پھر جبردستی لے جائے جاتا ہے لیکن پھر بھی لوگ ساودھانی یہاں برات نہیں رہے ہیں دکت ہو رہی ہے اور اب کوشش کرنی چاہیے جس بھی پارٹی کو کہا گیا ہے پردان منتری کی ریلی ہونے بڑے ممتہ بنر جی کا روڈ سو ریلی ہوں گی تو یہ کہنے کی بات خالی ہے چناؤ آیو واقعی کاروائی کرتا چناؤ آیو جتنے پولیٹکل پارٹی ہے کہ کمیہ نہیں رہے جو بھی چناؤ آیو روڈ ریلی آئی تو دکت یہ ہے جو روڈ سو ہوتا ہے اس میں آپ نیاموں کا پانہ نہیں کر پاتے ہیں اور نہیں کر پانے سے اگر کسی کو بیماری ہوتی ہے کسی کو دکت ہوتی ہے جس کے ذمہ سنکرمن دیتے یا ہمیں کوئی سنکرمن ملتا ہے ہم اگر گائیڈ لینز کا پالن نہیں کرتے ہیں بھلے وہ کوئی بھی پالٹی ہو اس کی لاپروہی میں آ کر کے آلٹی میٹلی نقصان تو ہمارا ہی ہے کیا لوگوں میں اس چیز کی آویرنس ہے بلکل میں آپ کو پتا ہم لگاتار دیکھ رہے کہ جب جب چرن کا مددان ہو رہا ہے ایک دن پہلے DCRC سنٹر سے جہاں پر EVM اور VVPATS کو ڈسریبوٹ کیا جاتا ہے تمام جو پول پرسنل وہ وہ پر پہنچتے ہیں اور اپنے پولنگ سنٹر کے لیے EVM اور VVPAT لاتے ساتھ جو کوویڈ میٹیریل اس کو بھی کلیک کرتے ہیں وہ پر ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ کوویڈ پروٹوکول جو ہے ان کا وائیلیشن ہو رہا ہے جو پولنگ پرسنل ہے وہ نہیں فالو کر رہے سوشل ڈسٹنسی نورمز چونہ آوائیوگ بار بار کہہ رہا ہے گائیدلائن سی سیندرہ پر جیسے طریقے سے آشا کرمیوں کو یہاں پر ڈیپلوئی کیا گیا ہے ان کو تھرمومیٹر کے ساتھ سانیٹائزر اور آپ دیکھیں ماسک دیئے گیا ہے گلوز دیئے جا رہے ہیں آپ دیکھیں اس پولنگ سینٹر پر بھی یہاں پر ماسک اور گلوز رکھے گیا ہے ساتھی پولنگ سٹیشن پر ماس دیئے جا رہے ہیں اور ماس لگانے کے باد ہی اندر جانے کی انومت دی جائے گی تو کوشش ضرور کی جاری ہے چھوڑا آیوک کی اور ساتھ میں جو پولنگ پرسنل ہے تا کی اس مدان پرکریہ کے بیچ میں کم سے کم آکڑے نہ بڑے کورونا وائرس کے بہت بہت شکریہ پوجہ مآگ ہم آگی بھی آپ کے پاس آتے رہیں گے روی آپ کبھی بہت بہت شکریہ آگے بھی آپ کے پاس آئیں